ایک راہب کی نشان دہی کی گئی اس نے راہب سے کہا کہ اس نے 99 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے کیا توبہ کی کوئی صورت ہے راہب نے کہا نہیں اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا چنانچہ سو قتل کی تدات پوری کر دی پھر اس نے دریافت کیا کہ روح زمین پر کون بڑا عالم ہے چنانچہ ایک عالم کے متعلق بتایا گیا اس نے اس عالم سے کہا کہ وہ سو آدمیوں کو قتل کر چکا ہے کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے اس عالم نے جواب دیا ہاں توبہ کی قبولیت سے کون سی چیز رکاوڑ بن سکتی ہے فلا علاقے میں جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو بھی ان کی رفاقت میں اللہ کی عبادت میں مجگولیت اختیار کر اور اپنے ملک کی طرف واپس نہ آنا وہ بری زمین ہے وہ شخص چل دیا جب نصف مصافت پر پہنچا تو فوت ہو گیا اب اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا رحمت کے فرشتوں کا موقف تھا کہ یہ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متفجہ ہوا عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے تو کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا چنانچہ تصفیہ کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا تمام نے اس کو سالس تسلیم کر لیا اس نے کہا دونوں طرف کی زمین نہ بلو جس طرف کی مصافت یعنی ڈسٹنس کم ہوگی اس کا فیصلہ اس کی بنیاد پر ہوگا جب زمین کو ناپا گیا تو جس طرف وہ جا رہا تھا اس کی مصافت کم نکلی اس بنیاد پر رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو اپنے قبضے میں کل لیا اور صحیح کی ایک روایت میں ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالش زیادہ تھا اس لیے اس کو ان میں شمار کیا گیا اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تو دور ہو جا اور دوسری بستی کو نزدیک ہونے کا حکم دیا تو وہ نیک لوگوں کی زمین کے ایک بالش قریب نکلا اور اسے معاف کر دیا گیا ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے بل سرک کر اس زمین سے دور ہو گیا موسیقا 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 موسیقی